اسلام علیکم ناظرین آج منگلوار ہے اٹھائیس جون دوہزار بائیس اٹھائیس زلقت چودہ سو تنتالیس ہجری سری نگر سے شایع ہونے والے اردو روزنامہ اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت پہ حاضر سب سے پہلے شروعات روزنامہ تامل ارشاد سے ال جی ملاقات بیس شکایت کنندان کے ساتھ بات چیت لوگوں کو سننا اور شکایت کا تیجی سی زالہ کرنا بہتر حکمرانی کی طرف پہلا قدم متعلق افسران دوگو کی درخواستوں کو مناسب وقت میں حل کرے منہوٹ سنہا آرونی کلگاں میں مسلح تصدو مارائی دو مقامی ملٹنٹ ازجان ایک دوہزار اکیس سے سرگرم تھا آئی جی پولیس آر ایس پورا سیکٹر میں درنداز حلاک ٹوڑا میں ملٹنٹ اسلاح سمیت گرفتار پولیس شپئیاں اور کپوارا میں دلدوز حادث سے نوجوان سمیت دو افراد لقم اجل ہندوارا میں غر کے آب ہوئے لڑکے کی ناش برامد کوکرناگ میں خونخاریش کا حملہ بزرگ شہری ازجان گھول رام بن کے نوجوان کی قبر کشائی کی درخواست پر ہائی کوٹ ایک ہفتے میں فیصلہ کرے سپریم کوٹ ترتالیس روزہ سالہ نامر ناثیاترہ کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات آئی جی پولیس کی زیر صدارت حتمی جائزہ میٹنگ اور کئی سرحدی علاقوں کو خالی کرنے کی فوج کی تجویز حکومت کے زیر گوھر اور اب روزمہ کشمیر عزمہ سے چند سرخیاں کرونا متاثرین میں بتدریج اضافہ سرسٹھ متاثر ظلہ جمعوں میں سب سے زیادہ احتیاط لازمی گبرانہ نہیں ڈریکٹر سکمز مستقبل قریب نئی لہر کی کوئی پیش کوئی نہیں جمعوں میں یاتریوں کے انتظامات کا جائزہ متعلقین متحرک رہے مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر سیکیورٹی فورسز جوکس ال جی منوش سنہا وادی کشمیر میں گرمی کی لہر سرنگر میں بتیس ریکارڈ اور قربانی کے جانوروں کی قیمت مکرر محکمہ امور سارفین کا حکم نامہ جاری اور اب روزمہ اڑان سے چند سرخیاں ہندوستان سنت میں سب سے آگے وزیراعظم ملک نوجوان کی قیادت میں ایک نئی وراست کی تعمیر پر کام کر رہا ہے این ای پی دوہزار بیس ہندوستان میں آلہ تعلیمی محولیاتی نظام کو تبدیل کرنے کی انقلابی پالیسی روہت کنسل کشمیر میں چھے لاکھ افراد منشاعت کے عادی جمعوں کشمیر کا منشاعت کے استعمال میں پانچوہ نمبر ریپورٹ اگنی پت سکیم کے خلاف جمعوں میں کانگریس کا احتجاج یہ ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ بہت بڑا خلوار ہے اور آر ایس پورا سیکٹر میں پاکستانی درانداز حلاق اور اب روزمہ ممبئی اوٹو نیوز سے چند سرخیاں غزتاک نوپور شرمہ کا معاملہ اجاگر کرنے پر محمد زبیر گرفتار مذہبی جذبات بڑھکانے کے الزام آلٹ نیوز کے شریک بانی کے خلاف بغیر کسی نوٹس کے دہلی پولیس سپیشل سیل کی کاروائی سپریم کورٹ کے فیصلے سے باغیوں کے حوصلے بلند عدالت عظمہ سے رات مہارہ سفرہ اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کو زوردار جھٹکا باغیوں کو نا اہلی کا نوٹس دیے جانے پر استفسار آئندہ سماعت گیاران جولائی کو باجپا باغی میمران اسمبلی کے استغبال کے لیے تیار یشونت سنہا نے پرچے نامزدگی داخل کیا یہ دو افراد کی نہیں نظریات کی لڑائی ہے اپوزیشن صحافی رانا ایوب کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہندوستان میں بین ٹویٹر نے آئی ٹی ایکٹ کا حوالہ دے کر کاروائی کی کرناٹک میں انصداد ایک گو کرشی قانون کا اثر عید الازحا کے موقع پر بڑے جانورو کے خریداری کرتے ہوئے مسلمان ڈر رہے ہیں ادھو نے بائیز جون کو ہی استفادہ دینے کی تیاری کر لی تھی باجپا سے بھی رابطہ کیا تھا ریپورٹ اور مکہ شمبانی کے سیکیوریٹی کے معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سماد اور اب روزنا ماہ سری نگر ٹائمز سے آج کا کارٹون تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دے اللہ حافظ موسیقی